اسلام علیکم دوستو اس وقت لہور کے اندر لہور سکائے کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ چھایا ہوا ہے اور ہر طرف ہم اس کی دوم دیکھ رہے ہیں آج ہم یہاں پر آگے ہماری ٹیم کو بھی انوائٹ کیا گیا تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں جو اس پروجیکٹ کو منز کر رہے ہیں اور یہاں پہ بہت ساری معلومات ہیں جو شاید میں اکیلان آپ کے ساتھ سکتا ہمارے گیس ہمارے ساتھ ہم سے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم صدقہ اسلام علیکم جی تمام دیکھنے والوں کو بیسکلی میں مویز ممتاز ہوں اوزی ڈیویلپرز پلیٹ فارم سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے لاہور سکائے کے نام سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اور اس میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے اس میں آنے والے ٹائم میں کیا چار میں جس ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے چلیں گے آپ اپنا اس پروجیکٹ کی بارے میں مکمل ہمیں بتائیں کہ یہ اس کی کیا ماشاءاللہ سر میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں اس کے ٹوٹل جو لینڈ ہے وہ ہے سیونٹی تھری کنال سیونٹی تھری کنال اس کی ٹوٹل لینڈ ہے اور جو پہلا ٹاور ہم کھڑا کرنے جا رہے ہیں میرے بیک سیڈ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے لاہور سکائے کے نام سے یہ جو ٹاور ہے یہ بیس کنال کے اوپر ہے اور یہ پنجاب کی ٹالس بیلڈنگ ہے جی کیوں کیونکہ لاہور کے اندر مین فروز پوروڑ پہ لاہور کی جو جان ہے اس ٹائم ارفہ کریم ٹاور ہائیسٹ ہے اور لیکن یہ ارفہ کریم ٹاور سے بھی ہم ٹالس بیلڈنگ ریڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کا عزاز اوڈزی ڈیویلپرز کو جاتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مارکٹ میں ان کا پریویس جو ایکسپیرینس تھا بہریہ سکائے کے حوالے سے بہریہ آرچڈ فیز فور میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے یہ پہلے ڈیویلپر ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کوئی ڈیویلپر اپنی کنسٹرکشن کو نہیں دکھاتا لائب نہیں کرتا لیکن یہ ڈیویلپر ایسے ہیں کہ ہر چیز آپ لوگوں کے لیے سپیشلی ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے پوری دنیا میں لائیو کنسٹرکشن دی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آگے ہم چلتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل اس کی لینڈ ہے سیونٹی سی کنال پہلا ٹاور ہے بیس کنال کے اوپر چار سال کا یہ پلان ہے انشاءاللہ یہ ڈیلیور کرنے کے بعد بیک سائٹ پہ ہم نے پانچ ریزیڈینچل ٹاور بنانے ہے یہ پوری ایک گیٹیڈ کمیونٹی بنے گی اس کے اندر آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹیز یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اور یہ جو لوکیشن ہے لوکیشن لوکیشن کی تو کیا ہی بات ہے کسی بھی پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے اگر تو وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے ہوت ہے تو وہ پروجیکٹ آپ کو اتنا اچھا پروفٹ دے جاتا ہے آنے والے ٹائم میں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے یہ مین فیروزپور روڈ پہ جو ہے یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کا جو فرنٹ ہے میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیلڈنگ ہے اس کا جو فرنٹ ہے یہ فور فیپٹی فیٹ ہے جو کہ فیس کر رہا ہے مین فیروزپور روڈ کو یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے آپ بھائیوں کے لیے کہ یہ پاکستان کا پہلا ڈی ایف فو مال ہے ڈائریکٹ فیکٹری آؤٹ لیٹ مال اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کا کوئی مال نہیں تھا اگر آپ اسریلیا دوبائی یا کوئیت میرے جتنے بھی وہاں پر جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جتنے مال ہیں وہاں پر ڈائریکٹ فیکٹری آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں وہاں پر فوٹ فول نہیں ختم ہوتا لوگوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے اور وہاں پر جو لوگوں کی سیلز ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں پاکستان کا یہ پہلا ڈی ایف فو مال ہے جس کو لے کے آنے والے بھی اوزی ڈیویلپرز ہیں یہاں پر آپ کو کومیرشل آؤٹ لیٹس مل جاتی ہیں ڈیویلپرز ہیں گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سیکنڈ اور تھرڈ اس ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ فور کومیرشل آؤٹ لیٹس فورت فلور پہ ہمارے پاس یہاں پر فوڈ کوٹ ہے یہاں پر آپ کے لیے ہم نے فوڈ کوٹ بھی رکھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فوڈ کوٹ کے اوپر اتنا اچھا رسپوس دیکھنے کو ملا ہے اور ہماری جو ہائیس سیلز بھی ہیں وہ فوڈ کوٹ اور کومیرشل اور آفیسز میں زیادہ ہے آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار بلوک نظر آ رہے ہوں گے پہلا بلوک کمرشل ہے اب یہ جو سیکنڈ بلوک ہے یہ آفیسز پلس آئی ٹی پاک ہے الحمدللہ ہمارا گورنمنٹ سے ایم ایو سائن ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈیڑھ لاکس کے فیٹ پر آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ایریا دیتے ہیں گورنمنٹ کو تو جو جو وہاں پہ انویسمنٹ کرتا ہے سپیشلی آفیسز میں انویسمنٹ کرنے والا چیز پرچیز کرنے والا ڈیویلپر اور آگے سے بزنس کرنے والا یہ تینوں ٹیکس فری زون میں آ جائیں گے دس سال کے لیے بلکل سر دس سال کے لیے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کو یہ بڑی اچھی چیز ہے سر ہمارے پاس یہاں پہ بہت اچھے سائزز ہیں اگر میں بات کروں تو ساڑھے ساتھ سو سے لے کے میرے پاس کوئی پندرہ سو دو ہزار سکیر فٹ تک کی آفیسز بہت بڑے بڑے بسکلی ہم آئی ٹی کو یہاں پر پرموٹ کر رہے ہیں اور آگے آنے والا ٹائم بھی سار آئی ٹی کا ہی ہے اب اوپر چلتے ہیں اوپر کے جو دو آپ کو بلوک نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹلی ریزیڈنچل اپارٹمنٹ ہیں یہاں پر آپ کو سٹوڈیو اپارٹمنٹ یہ سر یہاں سے لے کے یہاں تک بلکہ ٹوٹلی جو ہے یہ دو بلوک ریزیڈنچل کے لیے ہیں اس میں سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہیں ون بیڈ ہیں ٹو بیڈ ہیں ٹو بیڈ ہیں ٹھو بیڈ ہیں اور الٹرا لگجری پینٹ ہاؤسز ہیں سر پینٹ ہاؤسز ہم یہاں پہ جو کانسپ لے کے آئے وہ ہم تھوڑا سا اپنے ویوورز کو بتاتا چلوں کہ پینٹ ہاؤس پینٹ ہاؤس کی جو ہم نے ہائٹ دی ہے الحمدللہ اٹھارہ سے بیس فٹ کی وہ ہائٹ ہے اور بہت ایک کھلا ڈولا کشادہ ایری ہے ہر بلوک ہر فلور کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ کو امنیٹیز مل جاتی ہیں اس پروجیکٹ کے اندر سویمنگ پول مل جاتا ہے جم مل جاتا ہے سپا مل جاتا ہے سوانا مل جاتا ہے پلیکٹز ایریا مل جاتا ہے مسجد ایچ ان ایوری تنگ جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری انشاءاللہ ہم نے اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے لیے لے کی آئے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہوگا ہماری عبام کے لیے کہ یہاں پہ در انویسمنٹ کی جاتی ہمارے تو سارے لوگ اوبرسیز ہیں اوبرسیز پاکستان کے اندر جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں کو کئی دفعہ دھوگا ملتا ہے آپ ان کو کیا سکیوٹی دیتے ہیں بہت اچھا آپ نے question کیا سر شورٹی جو ہماری ہے جو ہماری اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی developer جو ہے نا میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اپنی site کو live نہیں کرتا بتاتا نہیں ہے developer لیکن اوزی developer آپ اپنے youtube یا facebook پیج پہ جا کے صرف اوزی developer لکھیں گے تو آپ کو live جو construction ہماری ہو رہی ہے اس کی coverage مل جاتی ہے ویب site کے اوپر ویب site کے اوپر اور youtube کے اوپر اور facebook کے اوپر ہمارے پیج بنیوں میں ہم نے یہاں پہ کیمرہ لگایا ہوا جو 24x7 ڈوٹ ایٹ ہوتا ہے construction دکھاتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا پیسہ جہاں پر بھیج رہے ہیں وہ وہاں پر پیسہ لگ بھی رہے اور الحمدللہ اس کو دکھانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے چار سال commit کیا ہے تو اس کا مطلب چار سال ہی ہے ہم نے ڈلے نہیں کرنا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی اے پروف project ڈی اے پروف project ڈی اے پروف project ڈی اے پروف project ہے آپ جائیں ڈی اے کی ویب site پہ جائیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں سرچ کریں ڈیویلپرز پہ اس project پہ سرچ کریں آپ جو ہے satisfied ہوں گے الحمدللہ مجلوں میں آپ کے پروفم پہ دیکھیں کٹھا ہوں دوستو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو موحید صاحب ہیں اس project کو وہاں مینجز کر رہے ہیں موحید صاحب ہمیں یہ پہ یہاں پھر جو آپ نے اظیر کیا ہے یہ کتنے کچھ سائز میں ہوتا ہے سب میں ہوتا ہے ہمارے پاس جو پینٹ ہوسیز ہیں منیمم پانزہ آسو سکیر فیٹ سے دیکھ پڑے ہیں اس میں دو کیٹگریز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ڈبل بیٹ کے پینٹ ہوسیز اور ٹریپل بیڈ کے پینٹ ہاؤسی اور ہم نے یہاں پر جو اپارٹمنٹ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں چاہے وہ سٹوڈیو ہیں ون بیڈ ہیں ٹو بیڈ تھری بیڈ یا پینٹ ہاؤسی ہیں وہ ہم آپ کو اپارٹمنٹ جو ہیں وہ سمی فننیش اپارٹمنٹ دیں گے صرف آپ نے فننیشر لے کے آنا ہے موویبل آئیٹمز لے کے آنا ہے باقی سارا کام ہم آپ کو کر کے دیں گے اور ایک اور مزے کی بات ہم آپ کو جو اپارٹمنٹ دیں گے وہ سمارٹ اپارٹمنٹ دیں گے آپ اپنی وائس کمانڈ کے ذریعے اپنی لائٹس کو اپنے ایسی کو اپنی فریج کو اپنی LED کو ایچ این ایوری تنگ اپنی اس چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں صرف اپنی وائس کمانڈ کے ذریعے اچھا ساتھ آپ سے ایک اور سوال مارا رہی ہوگا یہ دیزائن تو پاکستان میں نہیں دیکھنے میں آیا یہ دیزائن کان سے لیا گیا سر یہ بڑا اچھا کوسٹن کیا آپ نے بیسکلی یہ جو ڈیزائن ہے یہ سچ ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کا ڈیزائن نہیں ہے یہ ڈیزائن ہم نے سپیشلی آسٹریلین کنسلٹنٹ اس میں ایڈ ہیں انہوں نے یہ ڈیزائن ہمیں بنا کے دیئے ہیں اور ہمارے جو آنرز بھی ہیں وہ آور سیز آسٹریلین ہیں تو مسٹر حمزہ مجید صاحب اور ہمارے جو سی ہیں حرون صاحب ان کا ایک ویزن تھا وہ ظاہر سے بات ایک عرصہ دراز انہوں نے اسٹریلیا میں گزارا تو وہ دیکھتے تھے اس طرح کے مالز وہاں پہ دیکھتے تھے تو ان کا ایک مشن تھا کہ ہر اس طرح کا مال پاکستانیوں کے لیے سپیشل اور آور سیز پاکستانیوں کے لیے بنا کر دینا ہے جہاں پر وہ اپنی وہ تمام لائف سٹائل جو انجوائے وہ باہر جا کے کرتے ہیں وہ یہاں پر کریں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ہوم پاکستان کے اندر اگلا میرا سوال ہے میرے دیکھنے والے لوگ کوئی خوڑا بھی انویسمنٹ رکھنے والے آپ نے یہ صرف بتانا ہے کہ کم سے کم کتنی انویسمنٹ یا ایڈوانس دے کے کوئی یہاں بھی کچھ نہ پچھ لے سکتے ہیں سر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو مارکٹ کے اندر پروجیکٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کی جو بکنگ ہوتی ہے وہ 30 پرسنٹ پر سٹارٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے اس سے بھی کم کر کے 20 پرسنٹ پر بکنگ سٹارٹ کی ہے منیمم کہ آپ اپنی ایک اماؤنٹ سے منیمم 20 پرسنٹ پر بکنگ دے کے باقی چار سال کی بری ریزنیبل انسٹالمنٹ پر جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی چیز کمرشل یا آفیسز یا اپارٹمنٹس بائے کر سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ ہم نے بہت ریزنیبل رکھی ہوئی ہے پروجیکٹ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس کا یہی جو ہے نا سینس یہ ہے کہ یار ایٹلیس جو ڈیلیوری پرسن لوگ ہیں جو سیلری بیس لوگ ہیں وہ اس چیز کو ڈیل کر سکے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ یہ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم سترہ اٹھارہ بیس اس کی مزلیں بندی کتنی گاڑیوں کا پارکنگ کا سسٹم ہے پڑا اچھا اپنے سب سوال کیا ہے یہاں پر ڈیلیور کے رول کے مطابق یہ جو ہم نے پروجیکٹ کٹا ہے بیس کنال کے اوپر ڈی ہمیں کہتا ہے کہ میکسیمم آپ کے پاس جو ہے نا ساڑھے ساسو گاڑیوں کی پارکنگ ہونی چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے بیس بیس کنال کی تین بیسمنٹ دی ہیں یعنی کہ ساٹھ کنال کی تین بیسمنٹ ہیں پلس ہم نے اس مول کی بیک سیٹ پہ ایک سپیشل کار پارکنگ پلازہ بھی بنایا ہے ہمارے پاس یہاں پہ کار پارکنگ دوستو آپ نے تمام گفتگو سنی اور میرا خیال میں کہ لاہور کے اندر اس وقت بڑی لویسٹ انویسمنٹ بھی یہاں پہ کی جا سکتی ہے لاہور کا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے آپ نے اس کی سرچ کرنا یوٹیوب پہ سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے تھوڑا آپ کو ہر روز اس کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے آپ نے اپنی انویسمنٹ کرنی نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کا سر بہت شکریہ ملکہ پاکستان کا نارا لگاتے ہیں جی پاکستان زندہ بات